اس کے اوپر یہ لیمینیٹڈ کوپر وائر کی وائنڈنگ کی ہوئی ہے یہ کرنٹ کے بدلاؤ کو اپوز کرتا ہے کرنٹ کو اپوز نہیں کرتا ہے کرنٹ کو جو اپوز کرتا ہے وہ ریزسٹنس ہے ہلو اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیسیف کمپوننٹس کی پیسیف کمپوننٹس کئی پرکار کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک پیسیف کمپوننٹ ہے انڈکٹر تو آئیے جانتے ہیں انڈکٹر کے بارے میں کہ یہ ہے کیا کیسے کام کرتا ہے اور اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ انڈکٹر ہے کیا انڈکٹر ہوتا کیا ہے انڈکٹر آپ کسی بھی انسولیٹڈ وائر کی جب وائنڈنگ کسی کور کے اوپر کرتے ہیں تو اس مٹیریل میں انڈکٹر کی پروپرٹی آ جاتی ہے وہ انڈکٹر بن جاتا ہے آئیے میں آپ کو کچھ انڈکٹر دکھا دیتا ہوں کچھ انڈکٹر میرے پاس ہیں اس کے اوپر یہ لیمینیٹڈ کوپر وائر کی وائنڈنگ کی ہوئی ہے مگر اس میں کوئی کور نہیں ہے اگر آپ یہاں دیکھیں گے آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں دوسرا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دونوں آپ کو برابر دیکھ رہے ہیں لیکن جگر میں اسے ایسے کرتا ہوں تو آپ کو اس میں کور نظر آئے گا اور یہ بینہ کور کے سم ڈیفرنٹ ٹائپ آف انڈکٹرز آر یہ اس کا چھوٹا روپ ہے اور کچھ بہت چھوٹے انڈکٹر آپ کو دکھائی دیں گے وہ اس پرکار کے ہوتے ہیں تو کیا پتا چلا انڈکٹرز سے کہ کسی بھی لامینیٹڈ وائر کی اگر ہم وائنڈنگ کسی کور کے اوپر کرتے ہیں تو اسے ہم انڈکٹر کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ہے جس میں کور نہیں ہے لیکن اسے بھی ہم کہتے ہیں ایئر کور یہ ایئر کور ہے بیچ میں اس کے صرف ایئر ہے اس لئے اس کو ایئر کور انڈکٹر کہتے ہیں انڈکٹر کے اور بھی کئی نام ہیں اسے کوائل بھی کہتے ہیں ہم چوگ بھی کہتے ہیں ری ایکٹر بھی کہتے ہیں اب اس کی پروپٹی جو ہے یہ آپ کی لگ بھگ پروپٹی اس کی ہر جگہ آپ کو ملے گی ٹرانس فارمرز موٹرز ان ساری جگہ پر الیکٹریکل الیکٹرونکس کمپوننٹ ڈیوائسز کے اندر اس کمپوننٹ کی جو پروپٹی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے لاکٹوپس کے چارجر کی جو وائر ہوتے ہیں اڈاکٹر کی جو وائر ہوتے ہیں اس کے لاشٹ میں آپ نے ایک گول سا چیز دیکھا ہوگا وہ بھی انڈکٹر ہوتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ انڈکٹر کرتا کیا ہے جانتے ہیں کہ انڈکٹر کرتا کیا ہے انڈکٹر کا کام کیا ہے اور یہ کیوں ہیں ہمارے الیکٹریکل ڈیوائسز میں ضروری کیوں ہیں اور اس کی پروپٹی کا کیا مہتو ہے تو انڈکٹر کا کام ہے کہ انڈکٹر اپوزز دا چینج آف کرنٹ یہ کرنٹ کے بدلاؤ کو اپوز کرتا ہے کرنٹ کو اپوز نہیں کرتا ہے کرنٹ کو جو اپوز کرتا ہے وہ ریزسٹنس ہے کرنٹ کے بدلاؤ کو اپوز کرتا ہے مطلب اگر آپ کا کرنٹ پانچ ایمپیئر کا فلو ہو رہا ہے سرکٹ میں اور اچانک سے وہ کرنٹ چار ایمپیئر ہو جاتا ہے تو انڈکٹر کو یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں ہے اسے کرنٹ کا بدلاؤ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے لیے یہ کیا کرتا ہے اگر آپ کا پانچ ایمپیئر سے چار ایمپیئر کرنٹ ہونے لگا تو یہ اپنی طرف سے ایک ایمپیئر کا کرنٹ فلو کروانے لگتا ہے اب یہاں سوال آ گیا کہ کیسے آخر ایک انڈکٹر اپنے آپ سے کیسے انرجی بڑھا سکتا ہے دے سکتا ہے کرنٹ کب بڑھے گا جب تک کہ ایمپ انڈیوز نہیں ہوگا وولٹیج نہیں ہوگا تو کیا انڈکٹر ایمپ کو انڈیوز کرتا ہے جی ہاں انڈکٹر ایمپ انڈیوز کرتا ہے تو یہ ہوا کیسے انڈکٹر نے ایمپ انڈیوز کیسے کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ انڈکٹر اپنے اندر ایک انرجی اسٹور رکھتا ہے in the form of magnetic field magnetic field کے روپ میں وہ اپنے اندر انرجی اسٹور کرتا ہے کیسے ہم سب کو پتا ہے کہ جب کسی کنڈکٹر سے electricity کروس کرتی ہے تو اس میں magnetic field آ جاتا ہے اور یہ انڈکٹر بھی ایک پرکار کا کنڈکٹر ہے اور یہ کئی بار لپیٹا گیا ہے تو اس کے اندر بھی magnetic field انڈیوز ہے اب فراڈیلا پر آتے ہیں فراڈیلا کیا کہتا ہے فراڈیلا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کوائل میں فلکس کا بدلاؤ ہو رہا ہے تو اس میں EMF induced ہوگا اور وہی EMF جو ہے اس میں سے بہنے والے current کے change کو oppose کرے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کو numerically دیکھتے ہیں ہم فراڈیلا یہ کہتا ہے کہ the rate of change of flux is equal to the induced EMF یہ کیا ہے فائی فائی ہے ہمارا فلکس تو یہ فلکس کیسے آ گیا ہے یہاں پر اگر ہم current بہا رہے ہیں اور انڈکٹر کے اندر سے بھی تو current ہی بہہ رہا ہے تو پھر فلکس کیسے کریٹ ہو گیا because اس کے پاس بھی magnetic field produce ہوتا آتا ہے تو change in current results to the change in the flux and this change in the flux results to the induced EMF تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں that E is equal to minus N D phi by DT is equal to L that is inductance here and Di by DT means the rate of change of current results to the change in the flux and the rate of change of flux result to the induced EMF تو اگر اسے بیچ والے کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں that E is equal to minus L Di by DT تو یہاں سے اگر ہم اس L inductance کا پتہ لگائیں that is L is equal to what that V the induced EMF آپ یہاں VL لکھیں upon I L VL upon I L یہ ہو گیا ہمارا inductance اب inductor کیا کرتا ہے inductor جو change ہو رہا ہے current کے اندر اس کو oppose کرتا ہے اور پھر اس کو maintain کرنے کی کوشش کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا اور اسی کو ہم کہتے ہیں inductive reactance that is written while XL اور XL برابر ہوتا ہے omega L کے what is omega ہوئے ہے omega ہے ہمارا 2 pi f that is angular frequency and here L اب یہاں پر آیا کہ کیا L voltage اور current پر depend کرتا ہے تو بالکل نہیں voltage اور current پر depend نہیں کرتا ہے وہ depend کرتا ہے دو چیزوں پر پہلی چیز کے اس پہ number of tons کتنے ہیں یہ جو آپ tons دیکھ رہے ہیں number of tons کتنے ہیں اس پر depend کرتا ہے اور دوسری چیز depend کرتا ہے کہ اس کا core کیسا ہے this the core یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ferrite material ہے یہاں air core ہے اس میں کچھ بھی نہیں یہ خالی ہے یہ ferrite material ہے اس طریقے کے بہت سارے inductors ہوتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ویڈیو inductor کے types اور ان کے uses پر بنا دوں گا کہ کون سا inductor ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی ساری چیزیں inductor کے بارے میں آپ کو پتا چل چکی ہیں ویسے inductor تو ایک بڑا topic ہے بہت ساری چیزیں اور بتائی جا سکتی ہیں لیکن اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنا پیار بنائے رکھیں شکریہ